السلام علیکم ویلکم ٹو مائے چینل آج میں آپ کے لئے بنا رہی ہوں بکرہیت سپیشل مطن کے کوفتے جو یہ آپ لوگ کہتے ہیں ٹوٹ جاتے ہیں سکت ہو جاتے ہیں میں اس کو آپ کے ٹیپ اینڈ ٹرکز بتاؤں گی سب سے پہلے تیل کے اندر لسہ ندرک لار مرچے دھنیا پاورڈر نمک ان سب چیزوں کو دال کے مکس کریں گے پانی دال کے اس کا مسالہ بھونیں گے اچھی طرح اور جو لوگ کہتے ہیں ہمارے کوفتے سکت ہو جاتے ہیں ٹوٹ جاتے ہیں اور صحیح نہیں پکتے میں آپ کو بتاؤں گی کہ اس طرح آپ کے سوفٹ بنیں گے کوفتے کتنے مزیدار سے یہ بنیں گے بکرہیت پر ضرور ٹرائے کریے گا اور یہ لال ہوئی بھی پیاس اس طرح دالیں گے جو لوگ کہتے ہیں ہماری پیاس آ رہی ہوتی ہے سالن کے اندر اس طرح آپ کو مسالہ بھونتے ہوئے مسالہ بھون لیں پھر اس کے بعد آپ آدھا کپ اس کے اندر لال کر لیں پیاس اور اس کو چورا کر کے ہاتھ سے پھر دالیں گے گھرم مسالہ دالیں گے کشمیری لال مرچوں کا پورڈر دالیں گے اس کے اندر اور اس کو اچھی طرح مکس کریں گے تاکہ مسالے کا کچھا پندور ہو جائے پیاس بھی اچھی طرح بھون جائے میں نے آپ کو بھکڑیت کی تیاری کی ریسیپ بھی بتائی ہے اس میں جنجر گاللک پیس بھی بتائے پیاس کو فرائے کرنے کا طریقہ ہارا دھنیا ٹیمارٹر کو فریز کرنے کا طریقہ میں نے وہ بھی بتائے آپ دیکھ سکتے ہیں لنک پہ کلک کر لیں اوپر پھر اس کے اندر ہم دو کپ دائی دال دیں گے دائی دال کے اچھی طرح مکس کرتے رہیں گے تاکہ دائی کے اندر پھوٹیا نہ بنیں دائی کی اچھی طرح مکس کریں اور اس کو پکائیں تاکہ دائی کا کچھا پندور ہو جائے آپ اس کو آئیل میں گھیم بھی بنا سکتے ہیں آپ کی مرضی ہے اگر ایسی بھی پسند آئے جس کو لائک شیئر سبسکرائب کریے گا تاکہ آپ کو میری ہر ریسیپ آنے والی کا نوٹیفیکیشن مل جائے پھر ایک گرینڈر کے اندر ادھرک لیں گے دو انچ میں ٹکڑا اس کے اندر دو میڈیم سائز کی پیاس دالیں گے ہارا دھنیا دالیں گے اس کو چوپڑ میں چلا لیں گے دو ہری مرچے دالیں گے مٹن کا کیمہ لیں گے مشین کا دو دفعہ نکالا ہوا نمک دالیں گے لال مرچے دالیں گے گرم مسالہ دالیں گے دھنیا پورڈر دالیں گے اور جو ہم نے مسالہ گرینڈ کر آتا دیکھیں اس طرح پیسنا ہے اور یہ سب مسالہ دال دیں گے جو لوگ کہتے ہیں ہمارے کوفتے ٹوٹ جاتے ہیں تو آپ اس کے لئے مشین کا ڈبل کیمہ نکلوائیں گے تو پھر آپ کے اس طرح کوفتے نہیں ٹوٹیں گے اس سے آپ چکن کے بھی کوفتے بنا سکتے ہیں اس سے آپ بیف کے بھی کوفتے بنا سکتے ہیں اور اچھی طرح اس کو مکس کریں گے آرام سے اس کو دبا دبا کے بنائیں گے اس سے بہت اچھے کوفتے بنتے ہیں اس طرح بنانے سے ہلکے ہاتھ سے بنائیں اگر بناتے ہوئے چھپکڑا ہے کیمہ تو آئل لگا کے بنائیں پھر گریوی میں دالیں گے گریوی میں دالیں گے اور اس کو لو فلیم پہ رکھیں گے ہائی فلیم پہ نہیں رکھیں گے ہائی فلیم پہ رکھیں گے تو اس میں کریک پڑ جائیں گے اور یہ ٹوٹ جائیں گے اس کو لو فلیم پہ پکائیں گے اور دالتے ہی چمچہ نہیں چلائیں گے تو کسی بھتیلی کو کپڑے سے پکڑ کے صرف ہلائیں گے اس کے اندر چمچہ نہیں چلائیں گے ورنہ آپ کے کوفتے ٹوٹ جائیں گے کریک پڑ جائیں گے اب تھوڑی دیر بعد 15 منٹ کے بعد اس کا سائٹ چینج کریں گے فوراں دیکھیں ہم نے چمچہ نہیں چلا آیا بلکل ہلکے ہاتھ سے مکس کر رہے ہیں سائٹ چینج کر رہی ہوں میں سپیچولا سے اس کو آپ تندوری روٹی کے ساتھ چپاتی کے ساتھ سرف کریے گا بکرائت پہ ضرور ٹرائے کریے گا اپنی فیملی فرینڈ کے ساتھ ضرور شیئر کریے گا اس کو دال کے پکائیں لو فلیم پہ پکائیں گے پس آپ کو یہ خیال کرنے ہے ہائی فلیم پہ نہیں پکانا اب اس دانا اس کو بھونیں گے تاکہ اچھی دانا یہ گریوی کے ساتھ مسالے کے ساتھ پک جائیں اب دیکھیں اب اس کے اندر ہم دالیں گے پانی اس کا جتہ آپ کو شربہ رکھنا ہے گارہ رکھنا ہے پتلا رکھنا ہے یہ آپ اپنے حساب سے اس کے اندر پانی دال دیں جس دانا آپ کو شربہ پسانے گارہ یا پتلا اور مزیدار سے مٹن کے کوفتے تیار ہیں ضرور ٹرائے کریے گا ہم نے فیملی کے ساتھ ضرور شیئر کریے گا پیس کو لائک کریے گا اللہ حافظ